تے بندہ کئی واری سچ سنڈا نہیں چوندہ انہوں نیند پیاری بڑی ہے کئی واری پتہ کئی کی کہندے نے مارے دا مخواق بڑا کرڑا آگیا جی دوبارہ لو انہوں گرو دی گالوی کرڑی لگ دی جی دے سچ دی گالو نہیں دی ہے وہ کرڑی لگ دی ہے بہت سارے ہو جی لوگ نے میں نے یاد ایک واری کیلیفورنیاں کثا کر دیا ریڈیو تے لائیو کثا ہوں دی سی ایک فون آیا بی بی دا کہ تسی موت دی گال روز کر دی ہو جی وار وار موت دی گال کر دی ہو انہوں گربانی نے جو گال کہی ہوتے کہنی ہے لیکن منوخ موت دی گال سنڈا ہی نہیں چوندہ وہ دے خیال چاہے کہ جنمت دی گال سنانگا سہ سکھ دی گال سنانگا تو موت آئے گی نیجنگی چاہے موت نوکو ٹال نہیں سکتا اس کر کے منوخ سچ نہیں سنڈا چوندہ منوخ جاگنہ نہیں چوندہ انہوں نیند بڑی پیاری ہے نیند دے نال مو مائی دے نال انہوں پیار ہے کہ جیڑا انہوں یہ سپنے تو جگوڑا چاہے ہو دے نا بھی کبھی انراج ہو جاندہ ہے گروہ صاحب جی انہوں کہیں دے انہوں اول جگے ہے پر جدو گروہ کوڑا آئے ساتھ گروہ جی نے کرپا کی تی سکرت منسہ گور اپ دے سی جاگت ہی من منیاں سکرت منسہ دا عرط ہے کہ نیک مت چنگی سمت بخشش کر دیتی گروہ نے جدو بندہ جاگ پیار تے جاگ کے انہوں پھر اصلی دا پتہ لگے کہ جو کچھ میں دیکھ رہے تے سب نہیں ہے یہ تے ناس سونت ہے صاحب کہنے دے کرپا میرے تے کر دیتی جوڑا میں جگت دے جال ویچ اُلجیا ہو یا سا مو مائیچ او دے تو میں انہوں بچا لیا میرے اوگن دور کر دیتے ساتھ گروہ نے رہا او پربت دوک مہا بکر اللہ گروہ دےو کہنے دے میری جدگی دے اندر پربت دوک دوک دارت ہوں دے اوگن پہاڑاں پہاڑاں جدے اوگن ساڑی جندگی اندر دیکھو اے جڑے ہومے نو جتنا مو نو جتنا اے پہاڑ جدہ کامی ہے آمنوکھ دے لی بڑی اوکھی گل ہے گروہ بانی چا ساتھ گروہ جنے اونا منوکھان دے بڑی بڑی آئی کیتی جنہ اوگنہ تے جت پرابت کر لی گروہ کا بچن کہ جن مل مارے پنچ سور بیر اے سو کون بلی رے نانک سو سورہ وریامن جن وچو دشت اہ کارن ماریا او سور میں جنہیں ہنکار نو مار لیا ہے او بلی ہے جنہیں پنجہ اوگنہ تے جت پرابت کر لی جان کو ہر رنگ لاغو اس جگ میں سو کہیتا ہے سورہ سور میں او اے جنہ بنجہ وکاراں توں مو مایا تو اچھا اٹھ کے واہ گروہ جنہیں رنگ وچ جڑ گئے گروہ دیو کہیں رے کہ مائیہ نو جتنا بہت اوکھا کم ہے پر جنہیں گروہ دی حجوری چاہ جائے نا بندہ مائیہ نو جتنا ایمیں ہے جنہیں پنگلے دا پہاڑ تے چڑنا پر جنہیں گروہ دی حجوری چاہ جائے پنگل پربت پار پریکھل چتر بکیتا اندلے ترپن سو جیہا گر پیٹ پنیتا مہیما سادو سانگ کی سنو میرے نیتا گروہ دیو کہیں گروہ دی سنگت دی وڈیائی سنو گروہ دیو پھریکٹو جنہیں پہاڑ پہاڑ تے چڑ دے چھدہ مانے نیتا آگنا تے جیت پراؤت نہیں کر سکتا جیہا کرکو بندہ کہ میں آپ نیتا اندل اندلوں پر جیت پراؤت کر لوں گروہ دیو کہیں نہیں ساتھگوش گروہ آرجن دیو جی نے ایک بچن لکھے ہے بڑا پیارا جتھے کہیں پاتھ پڑے وار بید بیچاریو نیولپیا ورمہ سادے پنچ جناسیوں سانگنا چھٹکے ادھک اہنگ بودھ بہ دے گھردیو کہیں دے ادھک اہنگ بودھ بہ دے جیوں جو اپنے جتنا نل بندہ کہے گا نا کہ میں پاٹ کر کے ہنکار تو مگت ہو جاوانگا حالانکہ پاٹ کرنے پر پاٹ کرنے رہت ہے کہ گرو دی بخش سے لینی ہے ایک کو میں نہیں کر رہا ہے گروہ کرا رہا ہے تیجے میں کہوں ہاں جی میں بڑا پاٹ کر دا ہاں جا میں بڑی سیوہ کر دا ہاں پھر ادھک اہنگ بودھ بہ دے ہنکار ہور ودھا چلیا جاندے سیانی کہن دے نے جی میں بندہ کہتے جلن چھپاہ جے نا دلدلی مٹی وچ جی میں چیکنی مٹی اندھی ہے جی میں رہتلی مٹی اندھی ہے ایم ایک دلدلی مٹی اندھی ہے بجورک کہن دے نے کہ جے کہتے بندہ دلدلی مٹی چھپاہ جائے تے آپنے جتن نالنی ہو دے چو نکل سکتا جننا جتن کرے گا نا انہیں وہ دے چھپاہ چلیا جائے گا دلدلی مٹی کو پشو پاہ جائے کو بندہ پاہ جائے جے انہوں جاچ نہ ہوئے جگت نہ ہوئے تو وہ دے بچے ختم ہو جاندے تاہ جاندے سیانی ان ایک گل کہی ہے جے کہتے کارن وچ تسی چلے گیا ہو جے تھانتے نا کوئی جتن نہ کرو روڑا پاؤ ہو سکے تو لیٹ جاؤ کوئی تو اڈیپ کار سن کے سیانہ بندہ تنوں کٹ لے اپنے جتن نالدی نکل سکتا موم آیا دے جال چو بندہ اپنے جتن نالدی نکل سکتا جننا مرجیوں سیانہ ہوئے جننا مرجیوں تارمک ہوئے جننا مرجیوں تپسوئے ہوئے وڈ وڈے تپسوئے ہیں دے تیاز پڑھ کے دیکھ لو وڈ وڈے تارمک لوگوں دے تیاز پڑھ کے دیکھ لو دیکھو کہ گریشتی بندہ تے اپنے بچے لی کمائی کردے ہیں وہ دا حق ہے وہ دا چوٹے جے کرنل پہ آرہا ہے وہ دنیا داری لی جتن کردے ہیں ماننے آنکہ انہوں دنیا دی لوڑ ہے جننا نو تیاغی کہنے نے تیاغیاں نو تیزادہ سو دو ہن کا آرو جند ہے بھابا قبیر صاحب جنے ایک بچن کیا سی کہ قبیر سکھ ساکھا بہتے کیے کے سو کیوں نہ میت چالے تھے ہر ملن کو بیچے چیلے بنوڑا بھی تے اکموئی ہے بہتے مو مائیدہ جاڑ کے ود تو ود دنیا ہی میرے نل جوڑ جائے بہتی دنیا جو میرا نام بن جائے اس کر کے یہ بھی ایک مائیدہ روپ ہے گروہ بابا جی کہیں دے جو دو گروہ کو آئے نا یہ جیڑے پہاڑاں پہاڑاں جدے اوگن سی کام کرود لوگ مو ہنکار جیڑے پربت ورگی سنہ مہا دوک مہا بکرال پربت دوک مہا بکرال بکرال درس بڑے ڈرونے سی درسلے بڑے ڈرونے ہنکار بڑا ڈرونہ ہے وکار بڑے ڈرونے نے دیکھو ہنکار جب ہے کہ وکاران جب ہے کہ بندہ واہ گروہ تو دور ہو کہ انہا ڈرونہ بن جاند ہے بابا فریس ہے جنہیں کبچن کیا فریدہ تنہ موکھ ڈرونے جنہیں ویساریوں ناؤں ایتھے دکھ کنے ریاں اگے ٹھاورنا انہا دے موکھ ڈرونے نے ہر بسرتے پریتت ہے مہرن تو باد کو پریت بندہ جا نہیں بندہ یہ گل وکھری ہے جیوندہ ہی بندہ پریت بنیاں بیٹھا ہے گردیو کہنے ہر بسرتے پریتت ہے وائی گروہ نالو ٹوٹ جان کے بندہ پریت بن گیا ڈرونہ بن گیا اس کر کے سہیو جی کہنے اے جیڑے دوکھ نے پربت ور گیا اے جیڑے دوکھ نے بڑے ڈرونے وائی گروہ نے کرپا کی تھی اینا تمہیں نو موکت کر لیا ہے کھن میں ہن دور کیے دائے اللہ اس دیالو وائی گروہ جی نے ایک کھینہ دے ویچ دور کردتے ہمیں کہہ لاؤ ہنیرہ ہوئے نا ہنیرے جبندہ ٹھےڑے کھاندہ ہے ہنیرے جبندہ جنگل چول جاندہ ہے کئی پیران اکنڈے لگ دینے کئی ٹھوکران لگ دینے ہنیرہ ہے نا پر جے کتے سورج چاڑ جے کتم تے سب کچھ مونکھنوں جاندہ ہے ایسے تریقے دنال جدو وائی گروہ جی دے سانمکھ ہو جائے بندہ وائی گروہ جی دے سرن چھ ڈگ پائے گروہ رامدہ جی مہارج نے ایک بچن بخش کی تے جہاں ہار سمرن پہ آیا تے اپاد گت کی نی وڈ پا گی ہار جپنا جتھے وائی گروہ جی دے سمرن آ گیا نا اوٹھوں اپادیاں دکھ دلدر ویکار اپنے پجنے سرو جاندے نے جہویں سورج چاڑ دے نال ہنیرہ پجنے سرو جاندہ ہے ایویں وائی گروہ جی دے سرن چون دے نال دکھ پجنے سرو جاندے نے جدو وائی گروہ جی دے پیاس جوڑے اے جن نے دوک سن اوگن ڈراؤنے تے بڑے دکھ دائی ایک چھینچ وائی گروہ جی نے دور کر دیتے سوگ روگ بیپتیات پاری تاں سری گروہ گرنسیف جی کہیں دے جندگی چھ سوگ روگ بیپتا جدو آپ منوخ دی جندگی دی پر چول کریے نا پا گھنوالے نے وہ جڑے وائی گروہ جی دے پیاس جڑ کے جنہ نے اپنی جندگی نوں سہلیاں بنا لے جتھے بھی وہ جاندے جائے جائیے تہاں سہلے سکھی جیون بطیت کر دے نے لیکن جیادہ تار جدو آپ گروہ بانی دی روشنی چھ دیکھ دے ہیں نانک دکھیا سب سنسار ہر منوخی بڑا دکھی ہے ایک گریب انہوں دکھ ہے کہ پیسہ ہے ہی نہیں ہے انہوں چنتہ ہے پیسہ کو موند دی پر جدو امیر وال دیکھ دے آنا وہ دی چنتہ بھی انتہ ہے انہوں سامن دی بڑی چنتہ ہے کہ تے انکم ٹیکس آ لینا پیسہ چوری نہ ہو جائے اے پیسے نوں آپاں کیمیں سنبھا لڑا ہے کیمیں لکھونا ہے وہ دیاں چنتہ وہیں بڑی ہیں نیاریاں جیانے گریب دکھی ہے امیر وہ دو جیادہ دکھی ہے ایک انپڑ دکھی ہے وہ چوردہ رہی نا کہ پڑے ہندے تے بڑی آؤ جانا سی حالانکہ انپڑ بڑے سیاہنے ہوں دے پر جدو آپاں پڑے ہاں لکھیں آمال جاننے ہیں پڑے لکھیں ہو دیں ڈپریسن تو رہے جاندے ہیں ایک گل چیتے رکھنا خود کسیاں جیادہ پڑے لکھیں کر دے ہیں انپڑ نہیں کر دے جن نے جیادہ پڑے لکھیں ملک نے دیماغ نالا رلیٹڈ ہسو تار اوٹھے جیادہ تو انہوں میلنے گے کہ ویسٹرن کنٹری جا کے چل جو دیماغ نالا رلیٹڈ ہسو تار اوٹھے ملنے گے حالانکہ لوگ بڑے پڑے لکھیں پڑے لکھیں چنٹہ جیادہ ہے انپڑ دی چنٹہ تے ہے پڑے لکھیں چنٹہ تے ہیں ایک روگی نے تے چنٹت ہو نہیں ہے کیوں انہوں روگ ہے ایک قدرتی گل ہے تے تاندرست لوگ جڑے انہوں دیکھو لوگ کنے کو چنٹہ تو رہت نہیں جدو آپاں نجر مار دے ہیں گروہ کے بچنہ انصار چنٹت ہی دیسے سب کوئے ہر بندہ چنٹہ دے اندر ہے ہر بندہ دکھ دے اندر ہے اس کر کے اے جاگت جڑ ہے نا ادھے اندر ہر بندہ دکھی ہے گروہ بابا جی کے اندر روگ سوگ روگ بیوت آت پاری منوخ دی جندگی اندر چنٹہ روگ بیوتا بڑے گام پسرے ہوئے انہیں تے گروہ بابا جی نے ایک بچن کیا ہے کہ جاکو چنٹہ بہت بہت دے ہی بیا پے روگ گریست کوٹم پلیٹیا کدے ہرک کدے سوگ گون کرے چونکونٹکا کدے نم بیسن تریا چت آوے اس پار برم تا نمک سمت تریا جے کتے انہوں واہ گروہ جی جہا دا جائے ادھے سرط واہ گروہ جی دے پیار ویچ جڑ جائے ایمیں کہلو واہ گروہ جی دے سرن چو ڈگ پائے سیب جی کے انہیں ایک نمک ویچ ہی چنٹہ تو مگت ہو جاندے پرماتمہ دیا ساریاں چنٹہ دور کردن دے گروہ دے کہنے دے میری جنگیچ جیڑے منوخ دی جنگیچ پاری سوگ نے پاری روگ نے پاری بیوتامہ نے ایک کھینا دے اندر دور کردتی ہیں پرماتمہ نے دور پائی جاپ نام مراری اوہ سو واہ گروہ جی دے سمن کردیاں ہویاں واہ گروہ جی دے نامنو چیتے کردیاں چنٹہاں مٹ گئیاں دکھ مٹ گئے مان جو کہ پائی گردہ جی نے ایک بچن لکھے ہے بڑا پیارا کہنے لگے چنٹہ من چنٹہ چتوچت تے چورائی اجونی رد جون سنکٹ کٹائے ہیں جب تا اکال کال کنٹک کلیس ناسے نرپ و پجد پیپرم دل پگائے ہیں کہنے لگے چنٹہ من واہ گروہ جی نو چیتے کر کے من دیاں چنٹہ من ہی دور ہو گیاں جو تو پتہ لگیا کہ واہ گروہ جی ہی سڑا مالک ہے واہ گروہ جی نے روٹی دیڑی چنٹہ کس گل دی گروہ بانی کہنے جاکہ میت ساجن ہے سمیہ تیسے جان کو کہو کھا کی کمیہ تیگ گروہ بابا جی نے سانو اے ہی جنگی اندر اپ دے سکتا ہے کہ کیول ایک واہ گروہ جی نے پیار جوڑو مانو کی ٹیک برثی سب جان دیون کو ایک ہے پگوان جس کے دیا رہے اگھائے باورنا ترشنہ لاغ گئے آئے مارے راکھے ایک کو آ مانو کیا کس نہ ہی یاد گروہ بانی پڑھن دا پاو اے ہے کہ اپنے مننو گیان مان کرنا اپنے منچ ایک پروسہ ایک وشواس پیدا کرنا کہ واہ گروہ جی نے سانو پیدا کیتا ہے شریر دیتا ہے ہمت اسی کرنی مینت اسی کرنی ادھم کرنے پر پر پرنہ کرنے والا واہ گروہ ہے اپنی جتنال نہیں اپنی آپنو اسی سمال سکتے واہ گروہ جی ہے میرے ہر جیو سب کس تیرے واس گروہ بانی ساتھ دے اندر ایک پروسہ پیدا کر دی ہے ایک وشواس پیدا کر دی ہے کہ بندی اس جگت نو چلون وڑا پرماتمہ ہے اس پرماتمہ دا اصل ہے کہ ادھم کر جو کو جو دے رہے ہو دی رجاچ راجی رہ جدو منوکھ نو اے پروسہ آگیا کہ واہ گروہ رجک داتا ہے واہ گروہ جی مارن وڑا واہ گروہ جی رکھن وڑا ہے پھر چنتہ کس گل دی جانتو میرے والدہ ارث اے نہیں ہے کہ پرماتمہ کسی والدہ ہے کسی والدہ نہیں ہے پرماتمہ دے سارے والدہ پرماتمہ تے ہر منوکھ دا پرماتمہ ہے او گریب دا ویہا امیر دا ویہا چنگے دا ویہا مارا دا ویہا امیں کہہ سکتے کہ جو میں ایک ماندے سارے پتر نے تے مانتے سارے نو ہی پیار کر دی ہے نا پرماتمہ سمچی مانمتہ نو پیار کر دا ہے اس کر کے اے پروسہ لیاونا جدو سادے منچ او پروسہ آ جائے گا نا وشواس کہ واہ گروہ جی ہمیشہ سادے نال لیں پھر کادی چنگتہ بس او پروسہ لیاونا ہی ایک وڈی گل لیں سیاں نے کہنے پروسے دے بیڑے صدق دے بیڑے پار ہون دینے تے گروہانی میں چھ سادگو جی نے سانوں ایک پریرنا دیتی ہے کہ جیڑا تو رب نو سجدہ کر دیں نا بندنا کر دیں گروہ کوڑا کے صدق کار سجدہ من کار مقصود اپنے گروہ تے صدق لیا اے ہی تیرا سب تو بڑا سجدہ ہے گروہ نو اپنے وڈی گروہ تے صدق لیا پروسہ لیا کہ وڈی گروہ میرا رزق دات ہے وڈی گروہ نے میری پرت پالنا کرنی ہے وہ وڈی گروہ میرے انگ سنگ ہے بس اے صدق لیاونا ہی وڈی گروہ جی نو سجدہ ہے اے ہی انو بندنا ہے اس کر کے صدق جی کہیں دے جدو منچ ایک حیال آ گیا نا وڈی گروہ جی دے پیار نل جڑ گے سب چنتا ماں میٹ گیا وڈی گروہ جی دے بچن کے چنتا مانچتو چنتا چیت تے چورائی وڈی گروہ جی دے سمن کر دیا سب چنتا ماں ختم ہو گیا آجونی آرادی جون سنکٹ کٹائے ہیں وہ جونا تو رہت وڈی گروہ جی دے سمن کر دیا ساڑیاں بھی جونا کٹیاں گیا کسے جون میں چھ جان دی لوڑ نہیں جے آپ ہم وڈی گروہ نو چھاڑ کے پتھرانو پوچھ دے رہاں گے منکھا نو پوچھ دے رہاں گے پشوانو پوچھ دے رہاں گے پھر جونا تو کیوئے مگت ہو آنگے اس کر کے گرمت کہیں دی آپ کیول تاں کیول ایک وڈی گروہ جی دے پیاد جڑیے جپو تاں ایک کو ناما ابر نرافل کاما ایک وڈی گروہ جی دے سمرن تو بھی نہ اور جو کوئی دسی کر دیاں وہ ساڑے جی دے کام نہیں آسکتا وہ آکار تھا اس کر کے سادگو جی کے انہیں وڈی گروہ جی دے سمرن کر دیاں سمرت نرویر نات ویر پاوتے آگئے اس نرویر ویر گروہ جی نو جاد کر کے ساڑے اندروں میں ویر میٹ گیا ویر گروہ جی دے بندگی کرنوالا نرویر ہونا چاہید ہے ویر گروہ جی دے بندگی کرنوالا نرپو ہونا چاہید ہے جی تارمک جگت وی چاہ کے جائیں میں کہلو کہ ترمنو مندیا میں منوخد منچ میر تیر ہے جا منوخد منچ اوچ نیچ دی پامنا ہے کسی نو چنگا کسی نو مارا سمجھ رہے ہیں تی سمجھو اجی انو تارمدی سو جی نہیں ہو دکھاوا کر رہے ہیں اس کر کے گروہ دیو کہیں دے وہ سواہی گروہ جی دا سمن کر دیا ہو یہاں سب ببتاما اے سانو ببتاما اندیاں کدو نے جدو اپا موڈی پکڑ چپینے یہاں جدو بندہ اے کہ ساب کو بندہ ہے ساب کو بندہ تے ببتہ ہے ہی کوئی نہیں جدو کہنے کار میر ہے اے پروار میر ہے اے تان میر ہے اے میں میں دے وچھ دکھ پیدا ہو جاندہ ہے جدو اپا یہ گل کی واہی گروہ جیو تیرا تجھ کو سوپتی کیا لگے میرا سارے تھامت پرماتمہ ہر حالت نجر آئے کوئی گامن نہیں رہے گا کوئی دکھ نہیں رہے گا واہی گروہ جی دا سمن کر دیاں سب ببتاما دکھ دردر ایکھین وچھ دور ہو گئے درست تار لینوں لڑ لائے اس واہی گروہ جی نے کرپہ درست کر کے اپنے لڑ لائے لڑ لائے دا رہتا ہے کہ سورت واہی گروہ جی دے پیار وچھ جڑ گئی واہی گروہ جی وچھ لیولین ہو گئے سو واہی گروہ جی درستہ سارے ہاں تے کردہ ہے ایمیں کہہ لو کہ جو میں ورکہ اندھی ہے نا تے ورکہ سارے تھا ماتے اندھی ہے پر جڑے اچھے تھا اندھی نے اوٹھے پانی ٹکڑا نہیں ہے اوہ پانی نیمے تھا تے جا کے ٹکڑا ہے واہی گروہ جی ہار منوخ دے اپر دیا درستی کاریا ہے کیونکہ پرماتمہ سارے ہاں تے ہیں سب نا اوپر ندر پڑھ تیری سارے ہاں تے پرماتمہ دے ندر ہے پر جنہ دے ہردے اندر ہنکار ہے بابا فریض سہب جی نے ایک بچن کیا ہے کہہ لگے کہ جنہ دے ہردے چہنکار ہے تان دا جو بن دا جا اپنے گیان دا جا کسی رتبے دا وہ گرو دے پربو دے در تو خالی رہ جاندے نے جی میں ماں سارے بچے ہنو پیار کر دی ہے لیکن جیڑا چھوٹا بچہ ہن دے نا ماں ہو دا بہت ہتیاں رکھ دی ہے کیونکہ ماں دی یہ گودھے چھن دے نا سیانے بچے دے باہر چلے گے پاہی سہب جی نے ایک بچن کیا ہے جیسے ایک جندنی کے ہوت ہیں انیک ست سب ہی تے ادھک پیارو ست گودھ کو ماں نو سارے پتر پیارے نے پر گودھی وڑا بہت ہاں پیار ہے باقی بھی پیارے نے وہ دا کارنے کے سیانے ست بنج بہار کے وپارو کے گودھ میں اچے تہت سمپینا سہودھ کو جیڑے سیانے ہوتے کمہ کارا چلا کے جندی نے اور جیڑا گودھی چاہنا انہوں ہور کسی تھا نا کوئی پتہ نہیں وہ ماں دا ہی آسرا لی رکھتا ہے تے پلنا پوائے ماے گرہ کاز لگے جائے سن سو تردن پہ پی آوے من مہد کو ماں ہی انہوں لاد لڑا کے انہوں گوڑے چپا کے سوان دن دی ہے لوریاں دے کے پھر کار دکھا میں چلا کے جندی ہے جیدو کہتے بچہ روند ہے تے ماں ادھا رونہ سن کے پجے کے اندھی چکلیں دی ہے پائیس ہے پائی گردہ جی کہیں دے کہ پرماتمہ نو سارے پیارے انہیں پر جیدے پرماتمہ دی گود وچھ ڈگے رہن دے کہ واہ گرہ جی تو اڈی تو بینہ سنو ہورکوڑا آسرا ہے ہی نہیں ہے پرماتمہ پھر انہوں نے بہتا خیال انہ تے کہلو کرپا درشت ہو جاندی بکسس ہو جاندی ہے جیدہ آگیا کاری بچہ ہوئے نا مہاں باپ ہو دے تے پروسہ کرکے کردیاں ساریاں چابیاں انہوں نے دے دن دے جیدے واہ گرہ جی دے پیار چرین والے نے واہ گرہ جی دی دیادرشتی ہونا تے ہو جاندی بکسس ہو جاندی واہ گرہ جی انہوں نے اپنے لڑا لگا لیندہ ہے لڑا لگا لیندہ ارث ہے کہ اپنے میں چھ لیولین کر لیندہ ہے انہوں نے سرط پرماتمہ میں چھ اپید ہو جاندی ہے گروہ کوڑ آکے گیانوان ہو کے منوخ پرماتمہ چھ امیں لیولین ہو جاندہ ہے جمیں جوتی جوت رلی سمپورن تھیا رام سو صاحب جی کہنے واہ گر جی نے کرپا کر کے اپنے چلین کر لیا ہار چرن گاہی نانک سرن آئے اور واہ گر جی دے چرن پھڑ لے واہ گر جی دے چرن پھڑن دا ارث ہے کہ سورت واہ گر جی دے نام وچ لیبلین ہو گئی دیکھو باری طور تے چرنانمی پیرانمی اپنے چرن کے نیا وہ چرن تے ہتھانال پھڑے جاندے نے پر ایتھے تے سورت نو پرماتمہ چے لیبلین کرن دی گل ہے میں پہلا بینٹی کیتی سی کہ ساڑھیاں تین پوکھانے کے شریر دی پوکھا ہے ایک ساڑھی من دی پوکھا ہے ایک ساڑھی آتما دی پوکھا ہے شریر دیاں کریاما نالتاں شریر کامی ہونگے روٹی پانی کھاوانگے بار لی اپاں کریا کرنگے شریر نالو ریلیٹڈ ہے لیکن مغتتاں ساڑھی سورت نے ہونا ہے مغتتاں ساڑھی من نے ہونا ہے مان جدو پرماتمہ چے لیبلین ہوئے گا او دو سمجھو کہ اپاں پرماتمہ دی سرن ویچ دیکھ پئے ہیں او دو واہی گروہ جی دے چرن اپاں پھڑ لینے اس کر کے واہی گروہ جی دے نام ویچے لیبلین ہونا ہی واہی گروہ جی دے چرنانو پھڑنا ہے جننچر ساڑھی سورت واہی گروہ جی دے چرنان نالنی نا جوڑ دی سمجھو یہ میں کہلو واہی گروہ جی دے چرنان پھڑی نی پاں میں واہی گروہ جی دے چرنان دی گل ہے پاں میں گروہ جی دے چرنان دی گل ہے اتھے سریر کے چرنان دار تھا نہیں ہے کئی واری کئی گیندے نے کہ جے آپ گروہ جی دے چرن پھاننے نے تے گروہ گرنسیب جی دے چرنے تے کئی لوگی تے بھی کہنے جی بندے نوں گروہ بنا لو جے گروہ جی دے چرن پوجھنے نے سبت نال جوڑنا ہی سبت دے پاونو اپنی صورت سمنا اے چرن تو انہوں مدھے دی لونا جیڑے لوگ اے گل کہیں دے گروہ گرنسیب جی دے چرن کےڑے نے جاں کہیں دے جی کوئی مورت لے کے وہ دا تیان ترو اب ہم دنوں پچھئے گئے تھے وہی گروہ جی دے چرنہ دی گل لے ہر چرن کمل کی ٹیک ساتھ گروہ دیتی توسکہ ہے بل رام جیو وہی گروہ جی دے چرن کملہ دی ٹیک دی گل لے ہر جی توسی گروہ کسے منوکھ نو بنا کے کہیں دے ہو جان کے تصویر نو کہیں دے کہ گروہ دی تصویر دا تیانتا رنا ہے تی پھر وہی گروہ دی تصویر کی میں بناواں گے وہی گروہ جی دے چرن کےڑے گناں گے گروہ دے چرنہ دا پاو ہے گروہ دا شب د گروہ دے چرنہ دی توڑ دا پاو ہے گروہ دے شب دا پاو اپنی صورت ویچ بسونا جمیں توڑ متھے نو لبنے آ ایمیں متھے ویچ جڑی صورت ہے نا اوٹھے گرو دے شبد دا پاوٹ کونا گیاںٹ کونا اے ہے گرو دے چرنان دی توڑو متھے تے لگونا تے واہ گرو جی دے چرنان دا پاو اے ہے کہ واہ گرو جی دا نام واہ گرو جی دے گون واہ گرو جی دے گون اپنی جندگی انچے وساہ لینے ارمتہ ایتھوں ہوئی سی جدھوں اپنگ گرو کوڑ آئے گرو نے کرپا کی تی ساڑے وینگ ٹیڑ کر دیتے سنو جال تو مگت کر دیتا تے او دو بعد عوستہ کی مل دی ہے اوہی صورت جڑی مو مایا دے جال چا پہلاں الجی پیسی نا اوہ شبد ویچ لیولین ہوگی واہ گرو جی دے ویچ لیولین ہوگی پر ہوئی کدھوں جدھوں ایک گیانوار ہوگی گرو ارجن دیو جی نے ایک بچن کیا ہے کب ہوں سات سنگتے پاوے اس اسطحان تے بہوڑنا آوے انتر ہوئے گیان پرگاس اس اسطحان کا نہیں بین آس پھر جیوں جال میں جال آئے کھٹانا جیوں جوتی سنگ جوت سماننا مٹ گے گون پائے بسرام نانک پرب کہیں صد قربان کہیں دے جے کہتے منوکھ سات سنگت میں چاہ جائے نا سات سنگت میں جی تھے شریر کا طورتے بیٹھے ہو صورت کر کے سات سنگت چاہونا افر اندرے اندر ہوئے گیان دا پرگاس ہو جاندہ ہے گیان والی وستخدی ختم نہیں ہوں دی گیان وان منوخ ہی پرماتمہ میں چلے ولین ہو سکتے ہیں گیان وان منوخ ہی ترمی ہو سکتے ہیں ترم دا سبند گیان نال ہے جہاں گیان ترم ہے گرو دی حجوری چاہ کے گرو کے شبد رہیں اپنی اپنو جاگرت کرنا اپنی اپنو گیان وان کرنا اے ہے دنیا دن جال تو موقتوں دا سادن پھر اے صورت پرماتمہ چلے ولین ہو جائے گی جتھے اپن سادگو جی دے پامن مخواق دی وچار سرون کیتی ہے آج دس فروری ہے دس فروری اٹھارہ سو شیالی دا دیارہ جاد کریے خالصہ پھو جی تے انگریجان دی آخری جنگ جدو انگ بریٹس گورنمنٹ نے بڑھیاں حیرہ فیریاں کر کے مہرہ جاں نجیس سنگھ دے چلانے تو بار سکھ راجنو ہڑپندہ جتن کیتا سبراہم دی جنگ ہوئی سی دس فروری اٹھارہ سو شیالی ایسوی نو اے دے وچ سنگھا نے بہت قربانیاں کیتیا اے دے وچ گدارہ نے لال سنگھ تے تیجا سنگھ جیڑے گوریاں دینا راڑگے سن جیتے اونا نے سنگھا نے بیڑیاں دے پول پول توڑ دتے خالصہ پھو جنو پا میں برود جگہ تے انہ نے سروں پہ دتی او دے باوجودوی خالصہ پھو جنے بڑیاں تلوارہ ماریاں بڑیاں قربانیاں کیتیاں جت دی جت دی فوج او دوں ہار گئی جدوں انہ گدارہ نے گداری کر دتی صاحب محمدہ گلکی کے صاحب محمدہ ایک سرگار باجوں فوج جت کے انتنو ہاریاں نے دس فروری دا او دن ہے جدوں سنگھا دی آخری جنگ ہوئی سی انگریجن دی فوج دے نال جدے وچ بہت وڈا جانی نقصان ہویا سی تے اس جنگ دے اندر سکھ قوم دا ایک مہان جو دا سردار سام سنگھ اٹھاری بڑی بہادری نا لڑیا سی او دا شہادت دا جان پی گیا سی دس پر ویر دا او اتیاسک دی آڑا بھی ہے جو سنو اجاد لوند ہے کہ گدارہ نے اڈے وڈے ساکھ ساڑے سکھ راجنو دنہ دے وچ ختم کر دیتا قوم جیڑی ہے او دو ہی مہان بندی ہو دے جدوں وفادار لیڈر اندے نے جاں قوم دے سو جوان لیڈر اندے نے تے گدار ہمیشہ ہی قوم دا نقصان کر دی اے گال جیڑی ہمیشہ جہنویچ رکھیے سو سادگر سچے پادسا جی نے آج دے مخواک اندر بھی جیتھے سانو اے پریرنا دیتی ہے کہ اپن گرو دی حجوری وچ آکے جاگرت ہونا ہے سوچے تونا ہے جیتھے اپن دنیا دی موم آیا تو مگت ہوانگے نا تے جیڑا بندہ جاگرت وستہ والا ہے او دنیا دی بھی ہر چالنو بڑی ترکے دنال سہج دنال سمجھدہ ہویا اپنی جندگی نو تا سوخی بنواندہ ہی ہے دیکھو راب دا پیارا کے والا اپنے لینی جیوندہ او دی جندگی تا سمچی مانمتہ دے لی ہے گرسکھنو جو مارگ دیتا ہے سادگر جی نے او آپ جپو او رے نام جپاؤ وانڈ کے شکرن دا مارگ ہے ویچ دنیا سیو کمائیے تا دھرگ ہے بیسن پائیے گرو چرنا چرداس کریے سانویں گرو دی حجوری پراوت ہوئے گرو شب دے رہیں اسی جاگر تو کے جتھے اپنی جیون سفل بنا سکے او تھے منخی سماج دی سیوہ کر کے اس سماج نو خوشحال سماج بنواندہ اکجتن کریے ایہی ہے گرو دی بکسر سے نیا بینٹیاں پروان کرنی ہیں جی پولچو کو دیکھیں ماں سادگر جی دا کوٹان کوٹنواد ہے جنہ نے کرپسر کا توڑی دیدار ہوئے گرو پیاری ساتھ سنگدہ مان جو سنگ سہوان جی دا جنہ نے پیار بکسر کی تیپدان جی دا جنہ دے سہجوگ صدقہ آپ جی دے ادھار کرنے موقع ملے آجی پولچو کو دیکھیں ماں کرنی اکھیر لیاں پنگتیاں پیار دے نل سرون کرو سماجتی ہوئے گی جی درست تار لینو لڑ لائے ہار چرن گہے نانک سر نائے واہ برو جی کا خلصہ واہ برو جی کی فتے مہار رکھا موسیقا 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 موسیقی